بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کروں گا کہ اس آل سواب کس طرح کیا جائے محترم ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ عیب ہوئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیں اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے محترم ناظرین اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ عیب ہوئے تو آپ ہمارے چینل کو بھی ساتھ سبسکرائب کر دیں محترم ناظرین احسال سواب قرآن مجید آپ نے پڑھا اور اس کے بعد صحیح طریقہ بخشنے کا کیا ہے جو حدیث مبرکہ میں آیا ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ان صحابیہ کو کہ آپ اپنی والدین کے لیے صدقہ خیرات کریں اور قرآن مجید کا صحیح طریقہ بخشنے کا حدیث مبرکہ میں یا قرآن میں نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی صورت پڑھ کر یا قرآن مجید آپ نے مکمل پڑھا اس کا احسال سواب بعض علماء کے نزدیک جس کو آپ نے بخشا ہے اس کو پہنچ جاتا ہے اور اگر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے سواب پہنچایا اور تمام امتِ مسلمہ کے لوگوں کو سواب پہنچایا جو فوت ہو چکے ہیں تو بعض علماء کے نزدیک یہ سواب تقسیم ہو کر پہنچے گا اور بعض علماء کے نزدیک یہ سواب پورا کا پورا پہنچے گا محترم ناظرین اگر آپ صدقہ خیرات کر دیں یہ اچھا ہے آپ اس چیز کو فالو کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صدقہ خیرات بھی کریں اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے قرآن مجید مکمل پڑھ لیا تو اس کا احسانِ سواب بھی تمام امتِ مسلمہ کے لوگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی احسانِ سواب کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين